بیدت کا ایک انتہائی سنگین نقصان یہ ہے کہ امت واحدہ کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر دی ہے میں بیدات کا ذکر کر رہا ہوں جماعت اہلِ حدیث بیدات اور خرافات اور شرکیات کا رد کر دی ہے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اختلافی مسئلہ چھیڑ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو شرکیات اور بیدات پائی جاتی ہیں امت میں وہی اختلاف کا اصل سبب ہے اگر امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان بیدات اور خرافات کا خاتمہ کرنا ہوگا اور اگر امت قرآن و سنت کو اختیار کر لے تو خود بخود اتحاد و اتفاق ہو جائے گا اب جب فرقہ بندی وجود میں آتی ہے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے حدیثیں گڑی گئی ایک دوسرے کا رد کرنے کے لیے ایک دوسرے پر حملے کی گئے وہ قوت ایمانی رد ہو گئی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کس طرح جھگڑے ہوتے ہیں مسجدیں توڑی جاتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی کمپلینس ہوتی ہیں الزام لگائے جاتے ہیں مختلف قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں بڑے بڑے خرچ کی جاتے ہیں اپنی صلاحیت اللہ کے دین کی دعوت میں لگانے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے سر بڑھوال برلہ سرف کی جاتی ہے یہ بیدات کے نقصانات ہیں اور اس بیدات بھی ان بیدات کی بنیاد پر جس مسلک کے اور گروہ کے لوگوں نے جن بیدات کو اپنی پہچان اور شناخت بنا لیا اپنے دین کی بنیادی پہچان بنا لیا شعار بنا لیا اب وہ اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کرتے ہیں یعنی اسلام میں ولہ اور برہ دوستی اور دشمنی کی جو بنیاد ہے کسی سے کیوں جھڑنا چاہیے کیوں کٹنا چاہیے اللہ کے لئے دوستی اور اللہ کے لئے دشمنی یہ پیمانہ بدل گیا اب ہمارے گروہ اور بیدات کو قبول کرنے والا ہمارا بھائی ہے اور کوئی کتنا بھی سچا مسلمان ہے قرآن و حدیث کی دعوت دے رہا ہے آپ کو بیدات سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے دشمن سمجھ لیا اسے مخالف سمجھ لیا یہی چیز معروف اور منکر میں ہو گئی کہ بیدات سے معروف اور منکر جیسے والا اور برہ کے پیمانے رشتے دوستی اور دشمنی کے پیمانے بھی گڑ گئے نیکی اور برہ کے پیمانے بھی گڑ گئے جو معروف تھا جو نیکی تھی وہ برہ بن گئی اب آپ کسی بیداتی سے کہیں کہ بھائی یہ بیدت ہے یہ صحیح نہیں ہے سنت یہ ہے تو آپ بھی بتائیوی سنت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے معروف ان کے نزدیک منکر بن گیا اور منکر معروف بن گیا اس سے کتنے بڑے نقصانات ہوئے موسیقی موسیقی